سلام دوستو میں الٹا بیک آپ سب ہی کا میرے چینل پہ سواگت کرتا ہوں دوستو آپ سب کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے ہم سب اس وقت سیلف کارنٹین میں ہے اپنے اپنے گھروں میں ہے کرونا وائرس کے لئے اور میں مالک سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس بیماری سے بچے اور سوست رہے اور پہلی طرح سب کچھ ہو جائے ہم مالک سے دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے ہم کو جل سے جل نکالے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دوستو کافی دنوں سے میرے من میں ایک بات تھی کبوتروں کو لے کے خاص کر کے بارڈر والے کبوتر جس کو ہم زیادہ تر لوگ بارڈر والے ہی جانتے ہیں لیکن یہ بارڈر والے کبوتر اور اپنے اپنے آپ میں ہر کبوتر ایک نسل رکھتا ہے یا تو وہ کروس ہوتا ہے یا پیور ہوتا ہے پیور ہوتا ہے تو اپنے آپ میں ایک نسل ہے بارڈر والے کبوتر مطلب پاکستانی نسلیں اس میں کچھ لوگوں کی کم علمی مطلب ان کا جو نالج ہے وہ کم ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہو میں بومبے کی بات کروں گا بومبے میں یہ کبوتر آئے دوہزار سترہ کے انت میں یا اٹھرہ کے شروعات میں دوہزار اٹھرہ کے شروعات میں اور پہلا آدمی جو ان کبوتروں کو سیل کیا بومبے میں اس شخص کا نام ہے پرموت وارے کر جن سے میں نے بھی کبوتر لیا اور کچھ کبوتر میں نے پنجاب بارڈر سے منگوائے اور بھی لوگوں نے لیا دوہزار اٹھا کی شروعات میں وہ دو تین لوگ اور بھی ہے جنہوں نے بارڈر والے کبوتر لے کے آئے آمبریسر خود جا کے لیکن ان لوگوں نے بیچا نہیں ان لوگوں نے اڑانے کے لئے لائے تھے ان لوگوں نے اڑایا بھی وہ کبوتر تو سیل کرنے والا آدمی یہ ہے سیل جو سب سے پہلے کیا بومبے میں جس نے کبوتر انٹریڈیوز کر آیا باقی لوگوں کو وہ پرموت وارے کری ہے میں کبھی ان کے ساتھ میں بھی اپنا انٹریڈیو ملہا ان کا انٹریڈیو میں لوں گا اور ایک ویڈیو بناوں گا میں نے ان کو پہلے بھی بولا اس چیز کے لئے وہ تھوڑا شرمات ہے ویڈیو پہ آنے کے لئے وہ تھوڑا سوچتے ہیں ملہا ان کو وہ کیمیرا کانشیز ہے لیکن میں کوشش کروں گا ان سے ایک بار ملاقات لوں اور ویڈیو بناوں تو خیر میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بورڈر والے کبوتر ہے یہ ساری اپنے اپنے آپ میں نسل تھی ٹھیک ہے اور ہماری کم علمی کے لئے لوگوں نے ان کو پہچھانا نہیں آج بھی لوگوں کے پاس ہے لیکن لوگ جانتے نہیں کہ وہ چیز کیا ہے اور کچھ چند لوگ ہیں جو چینل پہ ہر کسی کے چینل پہ ویڈیو دیکھ کے کمنٹ کرتے ہیں برا بھلا بولتے ہیں لوگوں کو کبوتروں کو کچھ بھی بولتے ہیں میرے احساب سے وہ زیادہ نہیں ہے ایک چار پچھ لوگ ہے جو شیطان ہے اور ان کو میں جاتاک سمجھتا ہوں ان کے پاس خود مرگی کا بچہ بھی نہیں ہوگا پالنے کے لئے لیکن وہ کبوتروں کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں تو میری ان کو سلہ ہے کہ بھائی آپ لوگ ایسا مت کرو کیونکہ یہ چیز کافی سمجھنے والی ہے اور اس کے پیچھے محینت لگتی ہے ابھی میں دس سال سے کبوتروں کی بریڈنگ کر رہا ہوں شاک کر رہا ہوں بریڈنگ کر رہا ہوں پہلے اپنے دیسی کبوتر ان کی بریڈنگ کرتا تھا پھر یہ جب سے یہ دو ڈھائی سال پہلے جب یہ کبوتر آئے تو پھر یہ کبوتروں کی بریڈنگ شروع کیا بارڈر والوں کی تو اس سے مجھے بریڈنگ کرتے کرتے پتا چلا کبوتروں کے بارے میں ٹیڈی کبوتروں کا خاص کر کے میں ذکر کروں گا کیونکہ ٹیڈی کا کافی کافی ویواد ہے ہمارے یا ہمارے یا کیا ہماری وہ نسل بھی نہیں ہے ہم کو تو ویواد کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ ہماری نسل نہیں ہے جس دیش کی وہ نسل ہے وہاں پر یہ بہت بڑا ویواد ہے ٹیڈی اپنے آپ میں وہ لوگ خود اس کے اوپر کافی کانٹروورسیز ہیں ان کی ان کے وہاں کم سے کم ٹیڈی کی بیس پچیز نسلے جیسے چودری سکی والے سیٹ والے مج والے مہرو والے اور ایسے وغیرہ وغیرہ بہت سارے اپنے اپنا نام دیئے لوگوں نے تو میرا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹیڈی کے بارے میں جو گہر سمجھ ہے جو ہماری نولیج کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو ایسے لوگ خاص کر کے جن کے پاس کبوتر ہی نہیں ہے وہ ابھی یوٹیوب پہ دو چار ویڈیو دیکھ کے کمنٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ ایسا نہ کریں مللہب میں سمجھتا ہوں یاد آپ لوگ کو کوئی حق نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو آپ چیک کرو یہ چیز کے بجے بہت محنت لگتی ہے میں بریڈنگ کرتا ہوں مجھے پتا ہے میں ابھی پہلے جو دیسی کبوتر کرتا تھا اور میں نے کبوتر کا ہر سٹیج دیکھا ہے ایسے بریڈر میں کبوتر کو ہر سٹیج میں دیکھتا ہوں چھوٹے سے لے کے بڑا ہونے تک دو تین سال کا ہونے تک مجھے پتا ہے کہ وہ کونسے سٹیج میں کیسا دیکھتا ہے آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے میں اس لئے بولا کہ آپ لوگ مرگی کا بچہ پالو دس روپے کا ملتا ہے اور پہلے جب میں چھوٹا تھا تو چارہ نگا ملتا تھا تو وہ پالو آپ لوگ آپ لوگ کو کوئی حق نہیں ہے کبوتروں کے بارے میں بولنے کا میں سیدھا سیدھا بول رہا ہوں اور میرے بھائی جو ہے بہت سارے اچھے ہیں یہ تو یار یہ چار پاچ لوگوں کے لئے میرے کو ایسا بولنا پڑ رہا تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت خاص کر کے ٹیڈی کبوتر بہت ٹریکی ہے انگلیش میں اگر میں بولوں گا آپ ان کو پہچان نہیں سکتے ہو نورمل آدمی ان کو پہچان نہیں پائے گا اور پٹھوں میں تو خاص کر کے بلکل بھی نہیں تو یہ اپنے آپ میں کافی سیکھنے والی چیز ہے یہ آپ لوگ کو میں نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور یہ آدمی کر کے ہی سیکھتا ہے تو بولنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ یہ چیز اس لئے میں تھوڑا اس چیز کو میں ابھی زیادہ اپنے پٹھے جو چھٹی پاچوی کلی پہ بیشنا بھی نہیں چاہتا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں دس پر ساف کرنے کے بعد آدمی کبودر دکھاؤ اور سیل کرو کیونکہ اتنا جلدی آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے یہ ایک مشکل چیز ہے تو اور یہ سمجھانے سے آپ لوگ سمجھو گے بھی نہیں یہ آپ لوگ کر کے ہی سمجھو گے میرا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب چیزوں کے لئے انوبھو لگتا ہے اور اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے صرف یوٹیوب پہ چار پچ ویڈیو دیکھ کے اپنے آپ کو استاد مت مانو اور ایکسپرڈ بھی مت مانو اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ویڈیو دیکھ کے اور یہ سب کر کے کوئی آدمی کچھ بن نہیں سکتا ہے نہیں تو ہر آدمی یوٹیوب پہ ایکسپرڈ ہو جاتا تھا ہے نا موبائل دیکھ کے آدمی گریجویٹ ہو جاتا تھا اس کو سکول کاللیج جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بولنے کا مطلب اتنا ہی تھا بھائی میرے جو جو میرے ویورز ہے جو اچھے ویورز ہیں میرے سبھی اچھے ہیں وہ لوگ اس بات کا بھرا نہیں مانے یہ ان کے لئے نہیں تھا یہ وہ لوگ کے لئے تھا یہ جو زیادہ نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ 9-10 ہوگے زیادہ سے زیادہ یہ ان کے لئے تھا تو آپ لوگ اپنے دل پہ نہیں لینا ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا سا میسیج تھا میں نے دے دیا تھانکیو فور واشنگ دیو موسیقی